بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ان کا نام ہے میر شکیل الرحمن یہ جیو نیوز دی نیوز اور جنگ اغبار کے مالک ہے میڈیا کا گرو کہا جاتا ہے میڈیا کا کنگ کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اس ادارے سے بڑے بڑے صحافی پاکستان کے نام ور اینکرز وابستہ ہے اس ادارے نے پاکستان میں بڑے نام پیدا کیا صحافت کے میدان میں اس ادارے سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حکومتیں بناتا بھی ہے اور حکومتیں توڑتا بھی ہے اپنی مرضی کی خبر لگاتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی ادارہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا میر شکیل الرحمن کے حوالے سے امریکہ کا ایک اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ انہوں نے ایک خبر لگائی ہے یہ ایک بہت بڑا بہت زبردست بہت اتھنٹک اخبار ہے اس اخبار میں اگر کوئی خبر چھپتی ہے تو خبر کے چھاپنے سے پہلے اس کی بہت زیادہ سکروٹنی کی جاتی ہے تفشیش کی جاتی ہے یعنی کہ خبر کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اس کے بعد ہی پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ اس ریپورٹر کی خبر کو وہاں پر چھاپا جائے خبر کیا چھاپی ہے وہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں انگلش میں یہ خبر چھاپی گئی ہے کیونکہ یہ انگلش اخبار ہے میں آپ کے سامنے ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تمام تر سفصیلات بھی رکھ دیتا ہوں بہت ہی آسان الفاظ میں ریحانہ بی بی ایک خاتون ہے جن کا تعلق پاکستان سے ہے ان کو میر شکیل الرحمان جو کہ جیو نیوز کے مالک ہے وہ ان کو کہتے کہ آپ ورجینیا امریکہ میرے رشداروں کے پاس چلے جائیں وہاں پر میں آپ کو ایک سال کے ویزے پر بھیج رہا ہوں اور وہاں پر آپ کو اچھی خاصی نوکری بھی مل جائے گی اور آپ کا لائف سٹائل اچھا ہو جائے گا اب ریحانہ بی بی کا میر شکیل الرحمان کے ساتھ کس قسم کا تعلق تھا یہ تو ابھی تک سامنے نہیں آ سکا بارحال ریحانہ بی بی امریکہ جاتی ہے میر شکیل الرحمان کے کہنے پر اور وہاں پر وہ میر شکیل الرحمان کی فیملی ہے جس کو یحیاء فیملی کہا جاتا ہے ان کی طرف وہ رہ رہی ہوتی ہے تقریباً ایک سال گزر جاتا ہے لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود ریحانہ بی بی کو کسی قسم کی وہاں پر نوکری نہیں دی جاتی بلکہ وہ یحیاء خاندان کے بچوں کی وہاں پر دیکھ بال کرتی ہے گھر کا کھانا بناتی ہے اس کے علاوہ گھر کی صفائی کرتی ہے گھر کا دیکھ بال کرتی ہے وہاں پر برتن دوتی ہے وہاں پر کپڑے دوتی ہے اس کے علاوہ ریحانہ بی بی پر بہت سارے ظلم کیے جاتے ہیں ریحانہ بی بی کو سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں دی جاتی بلکہ گھر کے تیخانے میں ایک تھنڈی فرش پر جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بستر نہیں ہوتا وہاں پر رکھا جاتا ہے اور اس سارے معاملات کو ایک سال نہیں بلکہ دو تین چار بلکہ پانچ سال پورے ہو جاتے ہیں پانچ سال بعد ریحانہ بی بی کو ایک بزرگ وہاں پر ملتے ہیں ان کے ساتھ ان کی باتچیت ہوتی ہے اور وہ ان کو نکال کر عدالتوں کی طرف لے کے جاتی ہے خبر انٹرنیشنل اخبارات میں لگ چکی ہے سوشل میڈیا پر بھی کہی نہ کہی شاید آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی لیکن میں آپ کے سامنے پہلی مرتبہ تمام تر تفصیلات لے کے آیا ہوں اس میں افسوس کی بات یہ ہے شرم کا مقام یہ ہے جیو نیوز کے لیے جیو نیوز کے تمام اینکرز کے لیے وہ حامد میر ہو وہ سہیل وڑائچ ہو وہ شہزیب خانزادہ ہو جو کہ انٹرنیشنل اخبار میں اگر کوئی خبر پاکستان کی سالمیت کے خلاف پاکستانی فوج کے خلاف پاکستانی حکومت کے خلاف پاکستان کے کسی بھی کلاس کے خلاف لگتی ہے تو اس خبر کو اپنی ہیڈ لائن بناتے ہیں اس پر پروگرامز کرتے ہیں اس پر تفسرے کرتے ہیں اس پر کالم اور آرٹیکلز دکھے جاتے ہیں لیکن میر شکیل الرحمان میں یہ تمام تر چہرے یہ تمام تر نام نہاد جو اپنے آپ کو ازادی صحافت کے علمبردار کہتے ہیں یہ خاموش ہے ان کو چپ لگ چکی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے میڈیا کیا کاروبار ہے بالکل کاروبار ہے سوشل میڈیا پر بھی کاروبار کیا جاتا ہے کوئی اللہ کی رضا کے لئے کام نہیں کر رہا میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یہاں پر سب لوگ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں لیکن فیکٹس اور فیر ریپورٹنگ کو یہاں پر نظرانداز کیا جاتا ہے یہاں پر مالکان کے خلاف نہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو کوئی ملک ریاض ٹائپ کا تگڑا بندہ ٹکرتا ہے اور وہ آپ کو کچھ پیسے دولر شولت دے دیتا ہے پھر آپ اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میر شکیل الرحمان ایک اتنا بڑا ٹائکن ہے پاکستان کے اندر اتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا میڈیا گروپ چلاتا ہے اور ان کے مطابق یہ کہتے ہیں یہ ہمارا بزنس ہے وہ شخص ایک عورت کو اب اس عورت کا میر شکیل الرحمان کے ساتھ کیسا تعلق تھا کس قسم کا تعلق تھا کہا پر بنا یہ سب کچھ اس کی تفشیش جیو نیوز نے شازیب خانزادہ نے ان کے ریپورٹرز نے ان کے انکرز نے کرنی ہے یہ ہمیں بتانی ہے اگر وہ نہیں کرتے تو جو اور لوگ ہیں کراچی کے جو ریپورٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس معاملے کو پوری طرح ایکسپوز کرے سامنے لے کر آئے کہ بھئی یہ بندی کون ہے یہ عورت کون ہے اس کو میر شکیل الرحمان نے بھیجا ہے امریکہ اور وہاں پر اس پر میر شکیل الرحمان پر انسانی سمگلن کا مقدمہ چل رہا ہے عدالت میں میر شکیل الرحمان کا موقف بھی لیا گیا واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے لیکن میر شکیل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا کہ بھئی میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا لیکن پاکستان کا میڈیا تو موجود ہے میر شکیل الرحمان کے رشداروں کا ان کو پتا ہے دوستوں کا پتا ہے گھر والوں کا پتا ہے جس طرح میڈیا عام پاکستانی کے گھر میں گز جاتے کیمرے اور مائک لے کر اسی طرح میر شکیل الرحمان کے گھر گزنا چاہیے ان کے گھر کے باہر تمام ڈی ایس ایجی لگا دینے چاہیے کیمرے فٹ کر دینے چاہیے کہ بھائی بتائیں آپ کا اس عورت کے ساتھ نہیں پانچ سال آپ قید کر کے رکھتے ہیں نہ آپ اس کو کھانا دیتے ہیں ٹائم پر نہ اور اس عورت نے یہ بیان دیا اس اخبار نے بقاعدہ بتایا کہ بھائی یہ مجھے گوشت نہیں کھلاتے تھے کہتے تھے کہ اگر تم گوشت کھاؤ گی تو تمہارا وزن بڑھ جائے گا اس کے بعد تم گھر کے کام کیسے کرو گی اور اس عورت کو سونے کی جگہ نہیں دی جاتی تھی یعنی ایک نوکرانی کی طور پر آپ نے اس عورت کو وہاں پر رکھا دھوکہ دیا آپ نے اس کو اور آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے یہ سوالات ہونے چاہیے یہ سوالات کیوں نہیں ہوتے کیونکہ سب کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اسی لیے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس میڈیا پر مت رہے ان اینکرز پر مت رہے ان کے آگے اگر کوئی بھی ہڈی ڈالے گا وہ اس کے حق میں نوہے بلند کریں گے آپ دیکھ لے جیو نیوز نواز شریف کو آج تک چور نہیں کہہ سکا نہ کہہ سکتا ہے نہ ان کے کسی اینکر کی اتنی ہمت ہے نہ اس میں اتنی جرت ہے آپ دیکھ لے جیو نیوز ہر وقت عمران خان کو گندہ کر رہا ہوتا ہے ایر وائے نیوز نواز شریف کو گندہ کر رہا ہوتا ہے سب کو جب پتا ہے کہ یہ سب بھکاؤں مال یہاں پر بیٹا ہوا ہے اس کے باوجود اگر آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ کی اقل کو دانش کو لال سلام ہو میرا کوشش کیا کریں سوشل میڈیا پر آئیں اور یہاں پر جو اچھے چینلز ہیں اچھے ریپورٹرز ہیں اچھے اینکرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو اتھینٹک خبریں دیتے ہیں جن پر پریشر نہیں ہوتا یا وہ پریشر لینا نہیں چاہتے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ لفافے نہیں لیتے ان لوگوں کو سنا کریں تاکہ آپ کو اچھی انفرمیشن مل سکے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا بہت خیال رکھے ہمارے چینل کا بھی خیال رکھا کریں سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات